بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنکم کیسے ہم سب امیر کرتے ہیں ہم سب ٹھک تھاک ہوں گے آج آپ کو پڑا وہ نظر آ رہا ہے یہ گھوڑ ہے اور یہ اوائل ہے یہ پیزیرہ ہے سونف ہے اور یہ گناریر ہے فلیچی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں میں کیا بنانے لگی جی ہاں میں بنانے لگی ہوں گھوڑ والے چاول بنانا بہت ہی حسان ہے اس کے لیے میں چاہیے گھوڑ جو میں نے دو کلو لیے ایک چمچ سفیز زیرہ ایک چمچ سے زیادہ ہی ہے ڈیر چمچ ہوگا اور ڈیر چمچ ہی میں نے سونف لیے اور ناڑیر لیے میں نے ایک اور چھوٹی لیے چھوٹی لیے سب ازالی یہ پانچی ہیں یہ ہے اور ایک کا پوئی لے اور تین کلو چاول ہیں میں نے جو میں نے دو کلو گھوڑ میں ایڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے اب نیس سٹیپ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیسے بنتے آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزے کی بنتے ہیں اس طرح سٹیل سے بنائیں گے میرے سٹیل سے تو بہت ہی مزے کی بنیں گے چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں خلیم میں نے اون کر لیا اس میں اوئل آئٹ کر دیں گے ایک کا پوئی لر اس سارا اس میں آئٹ کر دیا ساتھ ہی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے ٹھیک چھ مچ ہم 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 اس میں آئٹ کر دیں گے ٹھیک چھ مچ ٹھیک چھ مچ ٹھیک چھ مچ دانے پہ ٹھیک چھ مچ دانے پہ ٹھیک چھ مچ ٹھیک چھ مچ ٹھیک چھ مچ پہ ہم ہم ایک ٹھیک چھ مچ ٹھیک چھ مچ جیسے پکنا کرو گے اس میں ایک سر دے میں گولز کارا دو کلو گورا ہے تین کلو چاوڑ ہے اس میں گولا ایک سر دے میں کارا بھول ٹکل جائے گا خوبی اس کی طرح سے ملٹ ہو جائے گا اس کو میٹس کر دیں تین دلیا predictable ملٹ اس سا پانی میں وزں جا یہنسا ملٹ ہون سو собственно پانی میں اس گولک پانی میں اس ملٹ ہو جائے گا اس طرح سے پelyت کی طرح سے بھی مفنے دیتی نہ ملٹ ملٹ ہو جائے اچھی طرح پھر آپ کو نائس ٹیپ بتاتی ہوں جی پکتے اب کافی تیم ہو گیا اب دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو ملٹ ہو گیا دیکھیں بلکل اب اس میں چھے گلاس ہم نے لیے تھے چالوں کے اور اس میں ایٹ کر دیں گے پانی بارہ گلاس بلکل دیکھ مائنٹ ہو گئے اگر گھڑ پڑھانے آلا ہو تو اس کو ساف کر لینا اور اس کو ساف کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا آپ اس میں دودھ ڈالیں گے تو اوپر سارا مٹی وغیرہ اوپر آ جائے گی وہ ساف کر لینا اور اس میں پانی بارہ گلاس ایٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بڑھاتے ہیں جی بارہ گلاس پانی میں نے ایٹ کر دیا ایٹ کر دیں گے چاول دو کلو چاول ہے اچھی طرح دھولی ہے اس کو یہ سارے اس میں ایٹ کر دیں گے پھر ہم نے اس کو ڈھکر لگا کے بند کر کے رکھ دینا ہے اچھی طرح پک جائے گے پھر میں سٹرپ آپ کو بتاؤں گی پھر میں میں چاول رائٹ کر دوں اس میں چاول میں نے ایٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اس طرح پکائیں گے تو چاول میں اچھی طرح گھوڑ الچ جائے گا دوسری طرح شیرہ بنائیں گے تو اوبارل کر کے چاول ہو اس طرح چاول میں اچھی طرح گھوڑ کی مٹھاس نہیں ہوتی اس میں اس طرح گھوڑ کی مٹھاس جانسی ہے اچھی طرح سے اس میں میٹھا ہوگا گھوڑ کا گھوڑ کا flavor اچھا آئے گا اس میں اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے اپر ڈرتل نے کہا دیں گے اچھی طرح پکنے دیں گے اس میں یہ پکتے ہوئے کپی دیر ہوگی اچھا دیں گے اچھی طرح پکنے دیں گے اچھی طرح پکنے دیں گے اچھا دیں گے اس کو دم مگانا ہے اس سے پہلے ہم اپنے یہ نال جو ہم سکتا کر رکھنا ہے یہ ایک لفتہ دیں گے اس پاس بھائیں اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کرتی ہے اب اس کو دم پہ لگا دیں گے اس کو دم پہ لگا دیں گے دیکھیں کم سے انہوں نے نکال دی ہے دیکھیں کتے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں گڑھوالے بہت مزے کے بانے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ریس کی پسند آئیے تو اسی کے صدر لیک اور سپریس ضرور کیجئے گا ساکہ آنے علی آر ویڈیو آپ کو ملتی دے اسی کے ساتھ کرتی ہوں خدا آفیس ملیں گے نیسے سٹیپ 3 کے ساتھ خدا آفیس ساتھ ملتا ملتا ملتا